ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا عراشی نے تنگ آ کر ایک روز ہرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی دوسری طرح حرم کے ایک گوشے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے سرداران قریش نے اس شخص سے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے عراشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا کہ آج لطف آئے گا عراشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کٹ کٹ آئی اس نے پوچھا کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں محمد وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا اس شخص کا حق ادا کرے اس نے کوئی چون وچا نہ کی سیدھا اندر گیا اور اس کے انٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھوں میں دے دی قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرہ سنایا اور کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ افق ہو گیا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کی جسم میں جان ہی نہیں اللہ اکبر دروت پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا محمد و مبارک و سلم دروت پاک پڑھیں موسیقی